اگر کسی شخص کو بیماری کی وجہ سے ایک بار وضو کرنے کے بعد کئی نمازیں پڑھنے کی اجازت ہو تو اگر وہ وضو کرنے کے بعد سو جائے تو اس کے وضو کا کیا حکم ہے محمد شریم شریم صاحب اعتبار اسمت ہو یاد اس کے اگر کا نفرش احت کے سوش معذور اس تیمش ازر اور تیمش شریعتن یو انمت کی چاہ سے کر ایک فیر وضو اور پت اگر سو چیز سے مسلسل روزی نیرا مسلسل ایک از نفرش پیشاوش بیماری ہے کہ تیمش کتر نیرا ہے ایمش شریعتن یو انمت کی چکار وضو وہ اگر تیمش کتر نیرنے چاہ سے فٹینے ایم سے وضو کینے کہا کہ تیمش معذور مرید چک یوتنی وقت ختم گئی ستوتنی روزی چکینا وضو برقرار چاہ یس نماز چاہ ساکک پیرے تھا اس شریعتن ایمس بیان کرمتا ہے لیکن اگر ایم اللہ تمس کا نواقع زی وضو پیش آت سیرف پیشاوش بی کتر روزن سیرف پیشاوش بیماری ہے ایم سے فٹینے کی تیم اللہ اگر کان چیز ایم سے نیرنے چیز سمند راو کھوند راو یا ایشونگرز تو ایم سے فٹینے مس وضو کیا جس کہ ایکو بیاک نواقع زی وضو آتماس داخل ہاں پیشاوش بی کتر نیرنے سے فٹینے ایم سے وضو کین کہا جس کے تحت بارس مومن شریعتن یا سیش محضور باقی چیز مسئلہ ایشونگرز تیم سے فٹینے مس وضو چاہے وقت آسا درامت یا ندرامت تو ایت مکلیمس وضو ٹھیش ہے وہ چیزش الگ اور ایچ چیزش الگ حضرت آج کل ایک غلط آدد وچوں کو پڑی ہے کہ وہ مشتی ذنی کرتے ہیں اور بتائے کہ مشتی ذنی کرنے کے بعد غسل ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں محمد زین العابدین زین العابدین سب از ورم تو یاد اس کہ یہ آدد چھن بچن آسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اس نفر احت گناہ سے ملویس آس قیام کے دو اللہ تبارہ وطالہ حسی کرنے امس پر رحمت نظر کی ہیں اور ایت فرمو کہ قیام کے دو امسین احت حسی حاملہ امس حسی یہ حکم دین کی امن اندر ترہ روح ایک اس قاسر اور ایم مجبی امس رانے کینا جہانمس مزد اسی بدترین عمل دنیا سمتش اتی بے حد اور بے انتہا نقصان آتا ہے کاندرس لایک روز نکین اگر روز دے تو اولاد پود گسنچ مشکل ہے انسان جسمانی کمزور ہے اچھنس کمزوری ہے اور اقلش کمزوری ہے دلش کمزوری ہے اور ہر چیزش کمزوری ش انسان اس تو اسی بے حد اور بے انتہا انسان دنیا تے برباد کرے یہ عمل اور اخرتے برباد عمل کرے اسی بدترین عمل ہے ات بارس مسکلی ہے کہنا پر ہے اور ات نیچ بچو ہے ات بچ نیچ وجہ چی صرف نکا ہے ات نفر چھے امس ایم چیز طلب چھے سمیلنے کین اس پچھے غلط وقت کرائے اختیار ہے ایک اس نفر چھے بچ لیمز اگر یہ کھینے کین حلال اس ساند حرام ہے تریش تجمے چھے حلال چھے میلگے حرام ہے اتیکن یہ چیز چھے خواہشات کہ انسانس اگر حلال مل تو یہ کھر حلال یوز لیکن اگر حلال گاستے میں اس سر کین تو یہ دوڑ حرام مسکل ہے تو حرام یمی قائم چھے اگر کھاں بچ ات ملوش چھے اور مولمو چھے انخاندر کرا کین ہے تو ایمو گناہ چھے امس ایم ملس مجھ خساس رود مسلکی گسل چھے وجب گسا کین گسل چھے امس پیٹ وجب گسا یہ عمل سے چھے گسل وجب گسا کہ اگر امس ایم جسم مس میں نہیں خارج گئے تو گسل چھے امس پیٹ وجب گس